بسم اللہ الرحمن الرحیم ویسے تو کسی کو کسی سے محبت ہونے کی مختلف نشانیاں ہوتی ہیں مثلاً والدین کی محبت اولاد کے لیے میاں بیوی کی آپس کی محبت بہن بھائیوں کی محبت لیکن یہ محبت تو قدرتی ہے جو اللہ تعالیٰ نے ان رشتوں میں رکھی ہے آج ہم آپ کو محبت کی ایک ایسی نشانی کے بارے میں بتانے جا رہے ہیں کہ اگر آپ کی زندگی میں وہ نشانی پائی جائے تو سمجھ لیں کہ آپ دنیا کے خوش قسمت ترین انسان ہیں اور آپ کے ساتھ محبت کرنے والے بے شمار ہیں یہ نشانی کیا ہے اور اس بارے میں حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کا کیا فرمان ہے اس حوالے سے مکمل تفصیل جاننے کے لیے ہماری ویڈیو کو آخر تک لازمی دیکھئے گا محترم ناظرین ہم آپ کو اس نشانی کے بارے میں بھی بتائیں گے لیکن اس سے پہلے آپ کو ایک ایسی محبت کے بارے میں بتاتے ہیں کہ جو محبت ایسی ہے جو کبھی ختم نہ ہونے والی محبت ہے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت جو کہ ہر امتی کے لیے ہے ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے قیامت تک آنے والے امتی سے ایسی محبت کی ہے کہ جس کی مثال ملنا مشکل ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیشہ اپنی دعاوں میں اپنے امتیوں کو یاد رکھا اللہ تعالی سے جب بھی مانگا ہے اپنے امتیوں کے لیے لازمی مانگا ہے اور جب قیامت کا دن ہوگا ہر کوئی نفسی نفسی کر رہا ہوگا تو اس وقت ہمارے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہوں گے امتی امتی اس لیے فرمایا کہ ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی اپنے امتیوں کے لیے جو محبت ہے وہ دائمی ہیں باقی سب محبتیں فانی ہیں اور ختم ہونے والی ہیں دوستو متعدد روایات میں دوسروں کے لیے دعا کرنے کی تاقیب ملتی ہے اور یہ بات ہوتی ہے کہ دوسروں کے لیے کی جانے والی دعائیں قبول ہوتی ہیں لیکن اگر ہم اپنا حال دیکھیں تو بہت کم لوگ ایسے ہیں جو دوسروں کے لیے دعائیں مانگتے ہیں ہر کسی کی کوشش ہوتی ہے کہ وہ اپنے لیے مانگے حالانکہ اللہ تعالیٰ دوسروں کے لیے مانگے جانے والی دعاؤں کو جلد قبول فرماتا ہے حدیث پاک میں ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا پیٹ پیچھے مسلمان بھائی کی دعا قبول ہوتی ہے اس کے پاس ایک فرشتہ دعا کرنے والے کے سر کے قریب مقرر ہوتا ہے جب کوئی کسی مسلمان بھائی کے لیے دعا کرتا ہے تو فرشتہ اس پر آمین کہتا ہے اور یوں کہتا ہے مسلمان کے حق میں تو نے جو دعا کی ہے وہ تیرے لیے بھی اس جیسی ہی نعمت و دولت کی خوشکبری ہے ایک حدیث پاک میں اس طرح وارد ہوا ہے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں میں پہلے تجھ سے شروع کروں گا یعنی تم نے جو دعائیں دوسروں کے لیے مانگی ہوں وہ سب دعائیں میں پہلے تمہارے حق میں قبول کروں گا پہلے تمہیں دوں گا اس حدیث پاک سے اندازہ لگائیں کہ اللہ تعالیٰ کو اپنی مخلوق سے کتنی محبت ہے کیسے ہی گناہگار سہی مگر ان کے لیے دعا کرنے والوں کی دعا قبول کرنے اور اس سے پہلے دینے کا اعلان فرمایا جا رہا ہے اس کے علاوہ اس حدیث پاک میں حقوق العباد اور اقوت اسلامی کا درس بھی دیا جا رہا ہے یعنی دعا مانگتے وقت صرف اپنے لیے دعا نہ مانگی جائے بلکہ اپنے ماں باپ بہن بھائیوں اور دوستوں کے لیے دعا مانگی جائے بلکہ پوری انسانیت کے لیے دعا مانگنی چاہیے بندہ جس سخاوت کے ساتھ اللہ تعالیٰ سے مانگتا ہے اللہ تعالیٰ اس سے اس قدر خوش ہوتا ہے دوستو جیسا کہ پہلے بھی ذکر کیا گیا کہ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے متعلے سے معلوم ہوتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیشہ اپنی امت کے لیے اللہ تعالیٰ سے مانگا ہے اور ہر وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنی امت ہی کی فکر رہتی ہے آپ کو بتاتے چلیں حضرت امام غزالی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں ایک حدیث میں آیا ہے کہ آدمی کی دعا اس کے بھائی کے حق میں اس قدر زیادہ قبول ہوتی ہے کہ خود اس کے حق میں اتنی قبول نہیں ہوتی اور فرشتوں سے اپنے لیے دعا کروانے کی بہترین تدبیر کے بارے میں حدیث پاک میں آیا ہے کہ جب کوئی مسلمان اپنے کسی مسلمان بھائی کے لیے خیر و فلاح کی دعا کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ کے فرشتے کہتے ہیں یعنی اللہ کے بندے یہی چیز اللہ تجھے بھی عطا فرما دے ہر چیز مسلمان کے لیے کسی بہتری کی دعا کرنا یہ در حقیقت فرشتوں سے اپنے لیے دعا کروانے کی ایک یقینی تدبیر ہے یاد رہے کہ آپ کی زندگی میں جو خوشیاں ہوتی ہیں وہ ان لوگوں کی دعاوں کا اثر ہوتی ہیں جو آپ کی پیٹ پیچھے دعائیں کر رہے ہوتے ہیں اور ان کی دعاوں کی وجہ سے آپ کو خوشیاں ملتی ہیں اور اکثر اوقات ایسا بھی ہوتا ہے کہ آپ کو اچانک یا پھر غیر متوقع طور پر کوئی خوشی مل جاتی ہے چونکہ آپ کے عام حالات کے موافق نہیں ہوتی بلکہ غیر معمولی ہوتی ہے اگر آپ کے ساتھ بھی کبھی ایسا ہوا ہے تو جان لیں کہ آپ کے لیے کوئی نہ کوئی دعا مانگ رہا ہے اس بارے میں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ جب کبھی آپ بہت زیادہ خوشی محسوس کرنے لگو اور آپ کے اندر خوشی کے احساسات زیادہ ہونے لگیں تو جان لو کہ کوئی نہ کوئی آپ کے لیے کہیں دعائیں مانگ رہا ہے اس لیے کہتے ہیں کہ خوش قسمت انسان وہ ہے جس کو دوست کی وفا اور ماں کی دعا مل جائے قصہ مشہور ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام جب کوہی تور پر اللہ تعالیٰ سے ملاقات کے لیے جاتے تھے جب حضرت موسیٰ علیہ السلام کی والدہ وفوت ہو گئی اور حضرت موسیٰ علیہ السلام اس کے بعد کوہی تور پر ملاقات کے لیے گئے تو غیب سے آواز آئی اے موسیٰ اب سنبھل کے قدم رکھنا پہلے تمہارے ساتھ تمہاری ماں کی دعائیں ہوتی تھی لیکن اب تمہارے پیچھے دعا کرنے والا کوئی نہ رہا اس لیے ہمیں ان لوگوں کی قدر کرنی چاہیے جو ہماری پیٹ پیچھے دعائیں کرتے ہیں ان میں والدین سہر فہرست ہیں جو اپنی اولاد کے لیے ہر دم دعاؤں میں مصروف رہتے ہیں ان کے علاوہ ان میں آپ کی بہنیں بھائی دوست اور باقی رشتہ دار بھی شامل ہوتے ہیں اسی طرح سے وہ لوگ جو اللہ والے ہیں علماء فقہاء اولیاء اور لوگ بھی پوری انسانیت کے خیر خواہ ہوتے ہیں وہ بھی پوری انسانیت کے لیے دعا مانگتے ہیں ہمیں ان کی قدر کرنی چاہیے اور ہمیں بھی اپنی دعاؤں میں ان لوگوں کو شامل کرنا چاہیے مخترم ناظرین مفسرین کا کہنا ہے کہ دوسروں کے لیے مانگی جانے والی دعا ریاکاری سے بعید ہوتی ہے ایسی دعا محض خلوص و محبت کی بنیاد پر کسی کے لیے اس کی پیٹ پیچھے کی جاتی ہے اس میں اخلاص بہت زیادہ ہوتا ہے اس لیے غائب کی دعا غائب کے لیے بڑی تیزی سے قبول ہوتی ہے مفسرین کے نزدیک دوسروں سے دعا کی درخواست کرنا بھی مسنون ہے اس لیے کہا جاتا ہے کہ ایسا انسان دنیا کا خوش قسمت ترین انسان بن جاتا ہے جس کے لیے لوگ غائبانہ دعائیں کریں دوستو یہاں پر آپ کو سب سے زیادہ قبول ہونے والی دعاؤں کے بارے میں ایک حدیث سناتے ہیں حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ سے ربایت ہے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا پانچ دعائیں ضرور قبول کی جاتی ہیں مظلوم کی، حاجی کی، مریض کی، مجاہد کی اور ایک مسلمان بھائی کی دعا دوسرے مسلمان بھائی کے لیے اس کے پیچھے جو کی جاتی ہے یہ پانچ دعائیں فرمانے کے بعد پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے یوں ارشاد فرمایا ان دعاؤں میں سب سے زیادہ قبول ہونے والی دعا وہ ہے جو ایک مسلمان بھائی اپنے دوسرے مسلمان بھائی کے لیے اس کی پیٹ پیچھے کرتا ہے اور آخر میں دوسروں کے لیے دعائیں کرنے کی تاقید کے حوالے سے ایک واقعہ آپ کی خدمت میں پیش ہے حضرت ابراہیم بن ادھم رحمت اللہ علیہ جو کہ جانے پہچانے ولی اللہ ہیں یہ واقعہ ان کا واقعہ ہے وہ فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ میں خانہ کعبہ میں موجود تھا اور میں رات کے وقت اس موقع کی تلاش میں رہتا تھا کہ مجھے خانہ کعبہ خالی ملے اور میں خانہ کعبہ کی چادر پکڑ کر اللہ تعالیٰ سے اپنے لیے دعا مانگ لوں ایک رات بارش ہو رہی تھی اور خانہ کعبہ میں کوئی موجود نہ تھا اور ایسے میں مجھے خانہ کعبہ خالی ملا تو میں فوراں خانہ کعبہ کے پاس گیا اور باب کعبہ میں ہاتھ ڈال کر دعا مانگنے لگا میں اپنے لیے مغفرت کی دعا مانگنے لگا تو غیب سے آواز آئی ہم سے ہماری مخلوق کے بارے میں غفتگو کرو میں نے دوبارہ کہا میں تو اپنی بخشش چاہتا ہوں دوبارہ آواز آئی کہ تم جو دوسروں کے لیے مانگو گے وہ تمہارے حق میں بہتر تھا اس واقعے سے معلوم ہوا کہ اللہ تعالیٰ اس چیز کو پسند فرماتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کا کوئی بندہ دوسرے بندے کے لیے اللہ سے مانگے دوسروں کے ساتھ خیر خواہی کرے اور روایات سے یہ بھی معلوم ہوتی ہے کہ جب بندہ دوسروں کے لیے دعا کرتا ہے تو وہ دعا پہلے اس کے لیے قبول ہوتی ہے اور بعد میں دوسروں کے لیے قبول ہوتی ہے اس لیے ہمیں چاہیے کہ جب بھی دعا مانگی جائے تو دوسروں کو اپنی دعاوں میں لازمی شامل کیا جائے محترم ناظرین محبت کیا ہے یہ سوال روزوال سے لے کر آج تک ہر زمانے میں ہر معاشرے میں اور ہر طبقہ فکر کے لوگ سے کیا جاتا رہا ہے اور ہر کوئی محبت کی تعریف و تشریح اپنے نکتہ نظر سے کرتا آیا ہے جو بھی اپنے تجربات اور مشاہدے کی بنا پر محبت کے جسم آیا جس میار پہ پہنچا اس نے وہیں پہ کہا کہ یہ محبت ہے محبت کی آج تک ایسی جامعہ تعریف نہیں ہو سکی جو کہ ہر طبقہ فکر کے لوگوں کے لیے قابل قبول ہو میرے خیال میں آج تک محبت کے متعلق جتنی بھی تعریفیں ہو چکی ہیں اس کو قابل قبول اور درست تسلیم کر لیا جائے محبت تو ایک جذبہ ہے ایک کیفیت ہے اور جس نے بھی اس کیفیت یا جذبے کو جس طرح محسوس کیا اس کے نزدیک وہی محبت ہے محترم ناظرین یہ تھی ہماری آج کی ویڈیو ہم امید کرتے ہیں آپ کو ہماری ویڈیو اچھی لگی ہوگی دعا ہے کہ اللہ تعالی ہم سب کو دین حق پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے اور ہمارا قاتمہ ایمان پر فرمائے اور ہمارے پیارے حبیب حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ پکی اور سچی محبت نصیب فرمائے آمین سم آمین